نمسکار ایم پی اپ تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں پوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پورو سی ایم امہ بھارتی نے ایک بڑا بیان دیا اور بھاوک بیان بھی ہے لیکن بڑا بیان کیوں ہے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے سمرتکوں سے کہ انتم بار سمرتکوں سے مل رہی ہوں یہ امہ بھارتی نے بڑی بات کہی ساترہ سے لے کر بائیس جنوری تک آیودھیا میں رہیں گی امہ بھارتی نے بتایا کہ ساترہ تاریخ سے بائیس تاریخ تک آیودھیا میں رہیں گی سنسمرن بھی اپنے سمرتک جو ہیں ان کو سنائیں کہ رام جنم بھومی کو لے کر جو انہوں نے سنگھرش کیا تب کیا ہوا تھا یہ سنسمرن ساجہ کیے اور اس کے بعد کہا کہ بائیس جنوری کے بعد اپنے گاؤں میں رہوں گی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سب سے انتم بیدہ لے رہی ہوں امہ بھارتی نے سمرتکوں کو گھر بلا کر سمانت بھی کیا اور یہ باتیں کہیں سنیں بھوپال میں امہ بھارتی نے جو کچھ کہا اس کے مائنے نکالے جا رہے ہیں امہ بھارتی نے کہا کہ وہ سترہ سے بائیس جنوری کے بیچ آیودھیا میں رہیں گی اور اس کے بعد وہ گاؤں چلی جائیں گی سمرتکوں کے بیچ امہ نے بہت بھاوق بیان دیا ادھر راحل گاندھی نے مریپور سے بھارت جڑو دنیا یاترہ شروع کر دی ہے امہ بھارتی نے راحل گاندھی کی یاترہ پر سوال اٹھائے ساتھی پاک ادھکرت کشمیر میں یاترہ کرنے کی نصیحت دی بھارت جوڑو تو تب ہوگا نا جب بھارت توڑو ہو رہا ہوگا تو رام کے نام پر پورا بھارت ایک ہو رہا ہے تو بھارت میں کیا جوڑنا ہے ان کو میں ان کو کہوں گی کہ بھارت اگر جوڑنا ہے تو رام کے نام پر پورا بھارت ایک ہے یہ کی جگہ بھارت جوڑ جائے گا پرم تک جاؤ آپ آیودھیا جی میں راہل دی کو میں کہوں گی اس کے لیے اتنا بسوں اور گاڑیوں بیٹھنے کی ضرورتی نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ میں رہ کر کے بھارت کو جوڑنے کے لیے ضرورت نہیں رام کے نام پر موٹی جی سب کو جوڑ لیا ہے ہمیں بھارت جوڑنا ہے تو مڑی پور سے نہیں پاک ادھکرت کشمیر میں راہل گاندی کو جانا چاہیے اور اس کشمیر کو بھارت سے جوڑو یہ کرنا چاہیے وہاں پہنچنے کی ہمت نہیں ہے تو مڑی پور میں پہنچ گئے ہیں اس لیے آپ یا تو پاک ادھکرت کشمیر سے یاترہ شروع کرو امہ بھارتی کے سوشل میڈیا پر پوسٹ پر بھی کئی بار چرچہ ہوئی ہے ایک بار پھر ان کے بیان سرکھیاں بٹو رہی ہیں اور شیلندر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ اسی خبر پر لائف جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں شیلندر امہ بھارتی کا یہ بیان دینا یہ کیا بتاتا ہے امہ بھارتی کیا کرنے والی ہیں راجنیتی کا کیا ہوگا امہ بھارتی جو راجنیتی کرتی ہیں اس کا جس طریقے سے بیان آیا ہے نشتی تھی کہیں نہ کہیں یہ بیان کافی اس لئے چرچہ میں ہے کہ امہ جی ہمیسا جب بھی اپنا بیان دیتی ہے تو وہ ہمیسا کہیں نہ کہیں کچھ سوش سمجھ کر ہی دیتے ہیں تو نشتی تھی جس طریقے کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو امہ جی جس طرح سے بات رکھی امہ جی نے اپنی اور امہ جی نے کہا ہے کہ سب ہی ان کارکرتاؤں کو بلایا جو کارکرتاؤں کہیں نہ کہیں ان کے اسٹاف میں لگاتار کام کرتے تھے ان کے اسٹاف میں لگاتار سکری تھے تو ان لوگوں سے جب بات کی انہوں نے اور ان کو سال تری پل دیا سب سے بات کرتے ہوئے لگاتار یہ بھی کہا کہ میں آج یہاں پر ساید انتیم بار انتی ویڈائی شبد انتی ویڈائی شبد اپیوگ میں لائیا تو بڑا حیرانی حیرانی کرنے والا تھا کہ اس طرح کی بات اگر امہ جی بول رہی ہے تو کیوں ہے اس کے بعد ہم نے ایک بار پھر سے پوچھا ان سے کہ آپ نے اس کیوں کہا تو میرے من میں ایک بھاو آ رہا ہے میرے من میں ایک بھاو ہے اور اس بھاو کے قرآن یہ بات میں نے کہی اسی لئے میں اپنے گاؤں بھی جا رہی ہوں کل اپنے گاؤں میں رہوں گی دو دن گاؤں میں سب سے ملوں گی سب لوگوں سے وہاں کے بعد پھر آیودیا جاؤں گی اس آریکرم میں بھی شامل ہوں گی پر ان کی یہی ایک بات کی میرے اندر سے کچھ ایسا بھاو آ رہا ہے کہ میں یہاں پر سب سے ویڈائی لے رہی ہوں جو ویڈائی لے رہی ہیں تو اس کا مطلب شاہ بھوپال نہیں لوٹیں گی بھوپال نہیں لوٹیں گی کیا دیکھیں ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا جب ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ مطلب کیا اس کا ہم کیا آشاء لگا ہے کیا بھوپال آئیں گی یا تو انہوں نے کہا یہ سب بعد میں بات کریں گے تو نشچی تھی کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک بھاؤناتمک بات کہی لیکن اس کے پیچھے کا سندیز کیا ہے وہ ابھی صاف نہیں ہے کہ وہ بھوپال آئیں گی نہیں آئیں گی یا انہوں نے راجنیتی سے کنارے کی بات کی کیونکہ پر اومہ جی کے کئی بار اسے بیان آتے رہے ہیں پہلے وہ ایک بار کہے چکی راجنیتی سنیاز کی بات کہے چکی ہے پھر ایک سمیں انہوں نے تو کئی بار ان کے بیان بڑے اس ویرودہ باسی بھی ہوتے ہیں جس میں اس پسٹتہ نہیں لگتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن شیلیندر بیان ویرودہ باسی یاد ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر کرنی ضروری ہوتی ہیں کیا اومہ بھارتی کو یہ لگ رہا ہے دیکھیں لوگ سبح چناؤ بلکل قریب آ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ویدان سبح چناؤ میں اومہ بھارتی جو ہے ان کو بہت زیادہ ترجیح پارٹی میں اتنی دیکھنے کو نہیں ملی ادھر رام لالا کی پرانڈ پردشتہ ہونے جا رہی ہے اور اومہ بھارتی اگواں تھی جو آندولن ہوا اس میں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کوئی چیز کھل رہی ہے یا پھر سامنے چناؤ ہے اس لیے کئی بار لائم لائٹ کی ضرورت ہو جاتی ہے نیتاؤں کو دیکھیں اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اومہ جی نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں لوگ سبح کا چناؤ لڑنا چاہتی ہوں میں مدپسک میں راجنیتیں نہیں کروں گی ویران سبح چناؤ کے پہلے ان کا بیانہ تھا کہ میں چناؤ نہیں لڑوں گی ویران سبح کا لیکن لوگ سبح چناؤ لڑنا چاہتی ہوں لوگ سبح میں جانا چاہتی ہوں تو آج بھی کہیں نہ کہیں جب بات میں پوچھا بھی کہا تھا کہ کیا آپ چناؤ لڑیں گی تو انہوں نے کہا آپ بھی اس پہ اوپر والے بات کریں گے اس کو لے کر کچھ بھی سپسٹ نہیں کیا اس کو ٹالا تو وہ راجنیتی میں سکری رہیں گی یا نہیں رہیں گی یہ آگے کی بات ہے لیکن یہ صافے کی اومہ جی کی جس طریقے سے آج کی بات چیت تھی وہ کہیں نہ کہیں سکری رہنا بھی چاہتی ہے لیکن وہ جب بھاوک رام للا مندر کی بات آتی تو بھاوک ہو جاتی ہیں تو ابھی بھی یہ بڑا آج ہسپسٹ ہے کہ وہ آگے کس طرح کی راجنیتی کریں گی سکری راجنیتی میں کیا لوگ سبح چناؤ لڑیں گی لیکن وہ پہلے یہ ایک ایک چھتا جاتا چکی ہے کہ میں لوگ سبح چناؤ لڑنگا چاہتی ہے سیاست کو سمجھنے والے ان کے مند میں بھی کئی سارے سوال جو ہیں اومہ بھارتی اپنی اس بات کو کہہ کر چھوڑ چکی ہیں بہت شکریہ شیلیندر آپ کا اس جانکاری کے لیے اور باتشیت کے لیے اور ادھر اس پر جب سوال کیا گیا تو اونیش بندیرہ جو ہیں انہوں نے اومہ بھارتی کے بیان کو سرخیاں پانے سے جوڑا کانگریس نیتا نے اومہ بھارتی پر بار بار بیان بدلنے کے بھی آروپ لگا ڈالے پتھر چلاتی ہیں شراب بندی کی بات کرتی ہیں پھر سیبراج جی سے بات کر کے سب کو سیٹل کر لیتی ہیں اور کبھی وہ تو یہ تک کہہ ڈالتی ہیں کہ بھاچپا کو بوٹ دینے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ ہندو دھرم کو رام کو بوٹ دے رہو تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آج پھر اومہ بھارتی جو کہہ رہی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اومہ بھارتی جی کل کیا کہیں کیونکہ ان کی رانیتک جمین مدھ پدیس سے تو پوری طرح ختم ہو چکی نہ ان کے لئے مدھ پدیس میں ستھان ہے نہ ہی اتر پدیس میں ستھان ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اومہ بھارتی جی پل پل سرکیاں بٹھو کہ صرف اپنی رانیتک جمین پانا چاہتی جو کہ اب اسمبہ ہوئے کیونکہ خود وہ بھاچپا میں درکنار کر دی گئی ہیں اور آیودھیا میں رام لیلا کی پرانے پرتشتہ میں شامل ہونے کے نیمنٹرن کو ٹھکرانے کے بعد کانگریس میں بغاوتی تیور دیکھائی دی رہے ہیں دیواز میں کئی کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی جبکہ اسے لے کر بی جی پی کانگریس پر لگاتار نشانہ ساتھ رہی ہے جی نوے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے بھی کانگریس پر جنگ کر پرہار کیے ہیں دیکھئے سرا ادھی کچھ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھگوان رام کے معاملے میں پھر وہ اپمان جنگ کیسی تھی کیوں کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھپکشی لوگوں کم سے کم جب چناؤ آج تب آپ جو کرنا کر لینا لیکن آج تو یہ بھاو مطلعہ ہو کہ آپ بھگوان رام کے اس ایتیاسک چھن کو نہارنے سے آپ بنچت ہو جاؤ نہیں تو یہ جو آندھی اٹھے گی اس آندھی میں ایسے نرنے والوں آتے پتے نہیں لگیں گے میں گیارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کہاں جائیں گے وہ کس روپ میں جائیں گے کوئی نہیں بچا سکتا ان کو بھگوان رام کا اگر اس پکار کا بھاو لاتے ہیں تو بہت درباگی کی بات ہے اجیاد میں سیم ڈاکٹر موہنی آدم نے یہ بات کیا کہی ادھر کانگریس میں اس کا اثر بھی دکھنے لگا دیواز میں کانگریس کے کئی کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یہی نہیں سماج کلیار پرکوشٹ کے زلہ ادھیاکش ڈاکٹر روپ سنگھ ناغر نے پردیش ادھیاکش جیتو بٹوارے کو استیفہ سوپ دیا ہے تیاک پتر میں روپ سنگھ ناغر نے سناتن کے انادر کی بات کہی ہے اب میں ایسے دل میں کام کر رہا ہوں جو سناتن دھرم کے رام للا کے پرانپتیزرہ سماروں میں نہیں جا رہے ہیں تو میرے انتہ کرن نے جواب دیا کہ مجھے ایسے دل میں کام نہیں کرنا چاہیے مجھے میرا من بڑا آہت ہوا دکھی ہوا اس کارن سے میں نے کانگریس پارٹی سے استیفہ دے دیا ادھر مہاراستر کانگریس کے بڑے چہرہ رہے ملن دیوڑا نے بھی پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے ان کو استیفہ دینے پر آچار پرموت کرشنم نے نیوتا تھکرانے کا نقصان بتایا ملن دیوڑا کا جانا بہت دکھا درف سوچ جنک ہے اور بھگوان رام کے مندر کے نمترن کو جس طرح سے تھکرانے کا کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان رام کا پرکوپ پرارم ہو گیا ہے دیواس میں کانگریس کارکرٹاؤں کی بگاوت پر سانسد مہینر سنگھ سلنکی نے بھی بیان دیا اور کہا کہ جو سناتنی ہوگا وہ اس طرح سے ہی کانگریس کا دامن چھوڑ دے گا یہ ان کا دوربھاگ ہے اور جس پرکار سے انہوں نے رام مندر کے پان پتیسٹا کے آمندرن کو تھکرائیا ہے دوہزار چوئیس میں دیش کی جنتہ انہیں تھکرائے گی کانگریس نے رام مندر میں پران پرتیسٹا کی نیمنٹرن کو تھکرا دیا تھا اس کے بعد سے کانگریس بی جے پی کی نشانے پر آ گئی ہے حالانکہ کانگریس بھلے اسے سیاسی حملہ بتا رہی ہو لیکن پارٹی کے جو نیتہ اسے غلط ٹھہرا رہے ہیں اس کا کانگریس کیا جواب دے گی بیوری ریپورٹ نیوز ایٹی اور ادھر پردھان منتری موڈی کی اپیل کے بعد مندروں میں سوچھتا ابھیان چلایا کیا ایم پی میں سی ایم کے علاوہ کئی بی جے پی منتریوں نے مندروں میں ساف سفائی کا ابھیان چلایا پی ایم موڈی نے مکر سنکرانتی کو لے کر مندروں میں سوچھتا ابھیان چلانے کی اپیل کی اسے لے کر مدھی پردیش میں موکھے منتری ڈاکٹر موہن یادف کے علاوہ کئی منتریوں نے سفائی ابھیان چلایا اور جین کے انکپت میں سی ایم نے رام جناردن مندر میں پوجہ ارچنا کی اور سفائی ابھیان چلایا اب بھوپال کی تصویریں دیکھئے منتری وشواس سارنگ ہنوان مندر پہنچے ان کے ساتھ بڑی سنکھا میں لوگ بھی موجود تھے ان لوگوں نے مندر میں ساف سفائی کی وہیں بھوپال میں ہی ویدھائک رامشور شرمانے چار املی کے ہنمان مندر میں سفائی ابھیان چلایا اور لوگوں سے بھی مندروں میں ساف سفائی کرنے کی اپیل کی جبکہ مہاپور مالتی رائے نے سفائی مطروں کے سات گفہ مندر میں سوچھتا ابھیان چلایا اور یہ بات بہت صحیح ہے کہ سوچھ تیرچہ ہمیں بنانا ہے وہ مندر وہ مٹ جن میں ہم پوجہ کرتے ہیں ارچنا کرتے ہیں اس کی سفائی کی جمعیداری بھی تو ہماری ہے اب ایدیا میں شریرام ویراجمان ہو رہے ہیں ہم دیپوس سو منا رہے ہیں جیسے ہم اپنے گھروں کی سفائی کرتے ہیں ایسے ہم مندروں کی سفائی کریں گوالیر میں ارجا منتری پردیمنا سنگھ تومر ہنمان مندر میں پوچہ لگاتے دکھائی دیئے منتری کا سفائی ابھیان پر پہلے بھی زور رہا ہے ہم سب نے کلے کے اوپر استطیق سیطلا ماتا مندر میں اور ہنمان جی کے مندر میں تھوڑا تھوڑا سفائی کرنے کا سوہاگی اسور نے دیا اس کے لیے میں پرمہاتما کو پرنہام کرتا ہوں ویدیشہ میں منتری پرحلاد پٹیل نے کھاٹو شام مندر میں سوچتہ ابھیان چلایا اس ابھیان میں منتری کو لوگوں کا بھی ساتھ ملا پی ایم موڈی نے دیش میں سوچتہ ابھیان کی شروعات کی تھی اور اس ابھیان کا دیش میں کافی اثر بھی دکھا اب پی ایم موڈی نے مندروں میں ساف سفائی ابھیان کو لے کر کہا کہ بی جے پی نے ابھیان کو گمبیرتا سے لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا بھی اثر دکھائی دے گا اجین کے دورے پر سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو پہنچے اور وہ بھکتی میں لین نظر آئے سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو نے ناکتہ میں مقتیشور مہاندیو مندر میں پہنچ کر جلا بھی شک کیا پوجہ آرچنا کی اور اس کے بعد مندر پریسر میں پودھار اوپرن بھی کیا اور اس کے بعد مندر پریسر میں ہی مکہ منتری کے دھمارہ پودھار اوپرن بھی کیا گیا یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر مندر میں جا کر انہوں نے پوچھرن ارچن کیا اور ساتھ ہی ساتھ باہر جو رکش ہے وہاں انہوں نے جل سمرپت کرتے ہوئے یہاں پودھار اوپرن بھی کیا اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پودھار اوپرن بھی کیا